کیا آپشنز امتیاز گل سب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو کشمیر ہے نا ہمیں اس کو بچانا چاہیے جو تو یہ تو ہے کہ ان کی ابھی بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں پڑا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک نے مضمت نہیں کی اگست پانچ کی کسی ملک نے ان کو کسی طرح سے بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کوشن سنا جس میں اسپسٹ روپ سے یہ سویکار کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو چار بھیٹو پاور دیشوں کا سمرتن پرپت ہے اس لیے یونائٹیڈ نیشن میں کوئی بھی پرستاو بھارت کے برودھ پاس نہیں کرائے جا سکتا یہاں تک کہ کسی ملک کے مسئلے پر پاکستان کے لاکھ کوشش کے باوجود بھی کوئی بھی دیش کھل کر بھارت کے برودھ نہیں بولا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پی فائیو مطلب جو پانچ بڑے مستقر موالک ہیں سیکیورٹی کانسل کے چار انڈیا کی جیب میں ہیں چاروں کے ساتھ بڑے بڑے وہ ڈیل اربوں ڈالر کے وہ سودے کر رہے ہیں پیسے ہیں انڈیا ان کو پیسے دے رہا ہے وہاں سے اسلاح لے رہا ہے وہ کیوں بولیں گے مجھے خود اسلامباد میں بیٹھ کے غیر ملکی سفیروں نے کہا ہے کہ ہم کیا بات کریں ہم نے دو ارب ڈالر کا بھی ڈیل کیا ہے تین ارب ڈالر کا دو سال پہلے کیا تھا لہٰذا ہم کیا بات کر سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو کشمیر ہے نا ہمیں اس کو بچانا چاہیے جو کشمیر بنے ہوئے مختلف علاقے ہمیں ان پر طرف توجہ دینی چاہیے انٹرنل ہمیں خود کو مضبوط بنانا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کی لحاظ سے اور ایک بڑی تاریخ بھی ہے اور ان کا اپنا ایک رائٹ ہے اپنے نظام کے تحت اپنے ملک کو چلانا ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ ہیجیمنسٹک بیزائنز کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری ہو ساؤنٹیشیا میں پتاز ہندوستان ایک بڑی ڈائیورسی فائید سوسائیٹی ہے اور اس کی سٹرائنٹیز ہی ماں ہونی چاہیے کہ آپ سارے مضائب کی سارے لوگوں کی ساری ریاستوں کی یونائٹیو میشن کے چارٹر کی پڑوسیوں کے عقوب کا خیال رکھیں اور یہی رونا انڈیا کے اندر بھی سین ایلیمنٹس رو رہے ہیں جن سب آئیل کم بیک تو یو دس اس ویری امپورٹن پوائنٹ میں اسی کے اوپر اپنا اگلا سوال امتیاز گل صاحب آپ سے کروں گی انڈیا ابھی جن سب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہندتوا کا جو ان کا سارا ایک موومنٹ چل رہی ہے مودی صاحب کی اور جو وہ کوششیں کر رہے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ ریزسٹنس ہے آج کا بھارت مختلف لگتا ہے آپ کو دیکھیں ریزسٹنس بالکل ہے یعنی اس کے مضاہمت کرنے والے لیکن ہمیں یہ بھی حقیقت ماننی چاہیے کہ وہ مضاہمتی قوتیں وہ لبرل انڈیانز جو ہیں وہ نسبتاً اقلیت میں ہیں اور اگر اقلیت میں نہ ہوتے تو بی جے پی کی سربراہی میں جو کوالیشن ہے ان کو دو تہائی اکثریت نہ ملتی گزشتہ سال کے انتخابات میں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ کس طرح سفیت فارم جو امریکی تھے ان کو صدر ٹرمپ نے بلکل گیلوینائز کیا اپنی انتخابی مہم کے دوران ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ووٹ مل جائے تو یہی کام بھارت میں ہوا ہے اور جو ہندو توا یا بھارت بھارت کے لیے ہندووں کے لیے وہ میرا خیال ہے اس پہ بڑی شد و مت کے ساتھ کام کر لوگوں نے اس کو لب بیک بھی کہا ہے لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اور ایک وہ باقیدہ پلان کے تحت چلنے ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جو اپنا ان کا انتخابی منشور تھا اس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ان اقدامات کا وعدہ پہلے سے کیا ہوا تھا اور اس پہ وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ عمل کیے چلے جا رہے ہیں لہذا موجودہ حالات میں آئندہ دو تین برس تک ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے ہم بھلے بہت شور مچاتے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے انہوں نے مسائل کھڑے کی ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک کسی ایک ملک نے باقاعدہ طور پہ اگست پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کی مضمت نہیں کی ہے اس کی واپسی کا تقاضہ نہیں کیا ہے اسی طرح اس سال آہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے اب تک جو محاصرہ چل رہا ہے اب تک کسی ملک نے بازابطہ طور پہ آہ اس پہ احتجاج نہیں کیا ہے کیونکہ لوگوں کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں صرف امریکہ کے اس وقت جو اس وقت ڈیل چل رہے ہیں آمز ڈیل دفاعی نویت کے آٹھ سے دس بلین ڈالر کے فرانس کے ساتھ نو بلین ڈالر کا ان کا ریفیل جو جنگی تیار ہیں اس کا ڈیل چل رہا ہے روس کے ساتھ سے انہوں نے پانچ ارب ڈالر کے وہ اس فو ہنڈرڈ میزائل سسٹم لے رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایک حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بھلے بھارت کو شامل کر دیا گیا ہے ریلیجس فریڈم ووچ لسٹ میں امریکہ کی طرف سے لیکن وہ کوئی بائنڈنگ ادارہ نہیں وہ ایک مشاورتی ادارہ ہے وہ اپنے ایک رپورٹ دے دیتے ہیں آپ کے رئے کہ اگلے تین سال یہ سٹیٹس کو ایسے رہے گا اور وہ اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا رہیں گے نکوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسے حالات ہیتے میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھارت کو لگے کہ امن کی طرف جانا چاہیے کشمیر کے حل کی طرف جانا چاہیے دیکھئے یہ آدمی اس وقت تو آگے کا جو تصور کر سکتا ہے وہی بات کی جا سکتی ہے بھارت کی پوزیشن ابھی بھی کافی مضبوط ہے دنیا میں بڑی اہمیت ہے اس کو اس کی اقتصادی حالات بھی اس کے ابھی تک اچھے جا رہے ہیں تو یہ تو ہے کہ ان کی ابھی بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں پڑا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک نے مضبط نہیں کی اگست پانچ کی کسی ملک نے ان کو کسی طرح سے بھی اس تنقید کا نشانہ نہیں بنا دیکھیں اہہ تنزیلہ یہ مدیاز گل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پریویلنگ انوائرمنٹ کا عطا کیا ہے بری بری رسٹکلی لیکن ڈی پوائنٹ اس کے اس سٹیٹس کو کو توڑنا کس میں ہے پوائنٹ یہ ہے ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے وہ ایک بڑی منڈی ہے ان کے اور یونائٹی نیشن جو ہے وہ بلکل ادارہ بنا ہوئے ہیں اور سوپر پارس کے اپنے انٹریسٹ ہیں یہ یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جن میں ہم نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لیڈرشپ پر چیلنج یہ ہے کہ انڈر بیس سرکمسٹانسز جب اس طرح کے انڈورت انوائرمنٹ ہیں ہماری کیا پرو ایکٹیو سٹریٹیجی ہو تاکہ ہم ان چیلنجز کو نیوٹلائز کر دیں آپ اگر بریف لی مجھے ایک ایک جملے میں بتائیں کہ کیا ہو میں پھر ایک ایک کومنٹ یہاں سے لے کہ پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں گی کیا پرو ایکٹیو سٹریٹیجی ہو سکتی ہے پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے دیکھیں پاکستان کو ایک تو پوری دنیا میں جو یونائٹیڈ نیشن کے ممبر ہیں ان سے انٹر ایکٹ کرنا چاہیے اور صرف ٹویٹ کے اوپر یا ٹیلیپون سے نہیں پرائی منسٹر کو بھی وزٹ کرنا چاہیے آپ کے ڈیلیگیشنز بھی پارلیمنٹیرینز کے بھی جائیں آپ کے ڈیپنومیٹس کے بھی جائیں آپ پشمیر ڈیسک بنائیں آپ میڈیا کے اندر ایک آپ کی بڑی پرو ایکٹیو ایک پالیسی ہونی چاہیے آپ یونائٹیڈ نیشن کے اندر اپنے فرنس صرف پی فائیو کنٹریز کے پیچھے نہ پی رہیں جو افریقہ میں ساؤتھ امریکہ کے اندر آپ کے ساؤٹ ہیسٹ ایشیا میں جو میمبر ہیں جو یو این کے میمبر ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا کیس پیڑ کریں تاکہ کل تک اندر آپ مدل جائیں تو آپ کے کوئی ووٹر ہو کوئی آپ کے سپوٹر ہو وہاں کے سپوٹر ہو اور یہ جو ایک نوشن ہے کہ چونکہ نیو یارک ٹائمز میں واشنگٹن بڑے بڑے اخبارات میں یہ کیمپین چل رہی ہے بھارت کے خلاف دیکھیں اخبارات میڈیا جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جوڑی ہوئی پالیسی اور تبدیل نہیں کرتا وہ شور مچائیں گے لیکن ان کی وجہ سے ریاست کی خارجہ پالیسی اور ریاست کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ نے بہت شور مچایا ٹرمپ کے افغانستان سے ان خلاق کے خلاف بہت آرٹیکل چھپے ہیں اس کے اور بہت سریت ریسرچ ریسرچ ریپورٹس آئی ہیں اس میں کچھ میں نہیں وہ اس نے پہلے چار ہزار کم کیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے بااد چار ہزار تو یہ جو پالیسی 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 ہے دیکھے جی اٹھ سال باؤ ٹائمی اقتصادی مفادات ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں انڈیا ان کو پیسے دے رہے وہاں سے اسلاح لے رہے وہ کیوں پیسے تو تکنیکی روپ سے یہ مانا جاتا ہے کہ بیسو میں چاہے کوئی دیش بڑا ہو یا چھوٹا سب کو برابر کا درجہ پرابت ہے پر بیوہار میں ایسا ہوتا نہیں ہے جو دیش جتنا آرثیق روپ سے مجبود ہوتا ہے اس کی بیدیش نیتی اتنی ہی کارگر ہوتی ہے اور وہ دیش اتنا ہی دوسرے دیش کو پربھاویت کرنے کی ستی میں ہوتا ہے کیونکہ بہترے دیش اس دیش پر آرثیق سائنیک تتھا راجنیتک مدد کے لیے آسلت ہوتے ہیں آج بیسو میں بھارت بھی اگرانی دیشوں میں سامیل ہو چکا ہے کارن بھارت کی ارث بیوستہ آج بیسو میں پانچو بھی بڑی ارث بیوستہ بن چکی ہے اور یہاں پر لوکتانترک بیوستہ ہے جس سے بیسو میں بھارت کی ساک بڑی ہے اور اب بھارت کی آواز دھیان سے سنی جاتی ہے یہی کارن ہے کہ ابھی حال میں ہی امریکہ کی راشپتی ڈولن ٹرمپ نے جی سیبین کا بیستہر کر بھارت کو اس میں سامیل کرنے کا نیوتہ دیا ہے ابھی جی سیبین میں ایو ایسے کے علاوے کناڈا پھرانس جرمنی ایٹلی جاپان ایوکے جیسے بڑے دیش سامیل ہے آج کا بھارت سکچم بھارت ہے سبھل بھارت ہے ہمیں اس پر گروہ ہے گانیش چرچوٹھی کے پاون تیوہار کے اوسر پر آپ سبوں کو منگل کامنا بیکت کرتے ہوئے دھنیباد جائن